اب رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کی اور تو بتا دے آپ کو کہ ہریانہ میں گرمی لگاتار اپنے تیور دکھاتی جا رہی ہے گرمی کو دیکھتے ہوئے موسم وباگ نے ہریانہ کے کئی زلوں میں ہیٹ ویو کی شرطاب نجالی کی ہے اس کے ساتھ ہی کئی زلوں میں گیلو الڈ بھی جالی کیا گیا ہے بیوانی سے یہ خاص ریپورٹ آ دیکھیں اپریل کا مہینہ آدھا بیچ چکا ہے لیکن گرمی اپنے چرم پر ہے گرمی کے قارن کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے فیلال ہم بیوانی کے اندر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پر لوگ کافی کم جو ہیں فیلال ہیں کیونکہ گرمی ادھیک ہونے کے قارن کافی کم سنکھا کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں حالانکہ جس پکار سے ادھیکاریوں کا کہنا ہے موسم وباگ کے ادھیکاریوں کی بات کی جائے ہے سواست ویباگ کے ادھیکاریوں کی بات کی جائے ان سبی کا یہ کہنا ہے کہ گرمی سے بچاؤ جروری ہے موسم وباگ کے ادھیکاری ڈاکٹر دیویلا ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے علاقہ ان کا کہنا ہے کہ کل جو تاپمان تھا وہ 39 ڈگری تک تھا آج پوچھ رہتے ہیں کہ آج کتنا موسم رہے گا ڈاکٹر صاحب آپ کا جنتہ ٹیوی میں سواگت ہے جو ویوستائیں کی گئی ہیں کیا مان سکتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ کتنا کل تھا اور اب آگے کیا سا رہنے والا ہے ابھی جو دن کا تاپمان ہے دکتم تاپمان جس کو بولتے ہیں وہ 39.7 ڈگری ریکورڈ کیا گیا کل کے دن آت میں اور ابھی آگے کل 19 تاریخ میں جو ہے موسم میں بدلاو ہونے کی سمباؤنا ہے اس سے بیوانی اور چرکھی دادری جلے میں ہلکی بندہ بندی کی سمباؤنا بھی بند رہی ہے 19 تاریخ کے بعد یعنی کل کے بعد جو ہے تاپمان میں دوبارہ سے بڑھوتری ہوگی اور تاپمان چالیس ڈگری کو کروز کرنے کی سمباؤنا ہے سر جس پکار سے موسم جو ہے چالیس ڈگری کے پار کر جائے گا یعنی ہیٹ سٹروک ہونے کی سمباؤنا ہی جادہ ہوں گی لوگوں کو کیا کہیں گے آپ کس پکار سے بچاؤ کیا جائے کسانوں کے اگر بات کی جائے تو کس پکار سے اپنی فصلوں کو آپ بچاؤ کریں وہ اگلی فصل کے لئے ایک تو ابھی جو آج ہے آج ہماری طرف سے ہیٹ ویو کی فورکاسٹ کی گئی ہے اور آج کے بعد کل کو چھوڑ کے پھر آگے ہیٹ ویو کی کنڈیسن رہے گی آگے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کنڈیسن میں جیسے کسان بھائی ابھی اپنے تھریسنگ کا کارے کر رہے ہیں گہوں ہیں سرسوں ہیں ان کی تھریسنگ کا کارے چل رہا ہے سپیسلی گہوں میں کسانوں کو بہت ہی ساودانی برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار ایسی کنڈیسن میں ہوا بھی چلتی ہے تاپمان زیادہ ہے اس میں کئی بار اپنے آگ لگنے کا جو ڈر رہتا ہے کئی بار چائے بناتے سمیں کوئی لاپروائی کی وجہ سے بیڈی سیگریٹ کی ڈال لنے کی وجہ سے کئی بار آگ لگ جاتی ہے کسانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو کسانوں کو یہ ساودانی رکھنے کی ضرورت ہے باقی جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں ہماری طرف سے یہ سجیسنس ہوتی ہے کہ جو کئی جو مٹی جنیت بیماریاں ہیں جو مٹی کے اندر جن کے لاروہ وغیرہ پڑے رہتے ہیں تو یہ پسند کے کٹائی کے بعد میں آپ گہری گوڑائی کر سکتے ہو تاکہ جو مٹی ہے وہ سٹرلائز ہو جائے اس میں جو بھی لاروہ ہے جو بھی اس کے اندر کیٹ ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے جو دھوپ کی وجہ سے اور اس کے بعد میں آپ آگے جیسے نرمے کی نرمے کی بیجائی کرو گے تو جیسے دس پندرہ دن کی یہ دھوپ جو اپریل مہینے کی لگے گی اس سے جو ہے مٹی جنیت بیماریاں جو ہے وہ جو مٹی کے اندر اپنے بند جو اگر زمین کو گہری گوڑائی نہیں کرتے تو اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو آپ اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس پرکار سے دوکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کسانوں کو اس پرکار سے بچاؤ کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آگ لگنے کی سنبھاؤنے بھی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس سمیں گےہوں کی کٹائی کا موسم چل رہا ہے ایسے میں آگ لگنے کی سنبھاؤنے زیادہ ہوتی ہیں تو دوکس صاحب ایک مین چیز آتی ہے کہ اس موسم کے اندر دکھتے ہیں جو ہے کافی آتی ہیں بچوں کو اور بزرگوں کو حالانکہ یہ سواستی بھاگ کا معاملہ ہے پھر بھی کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے لوگوں کو کیونکہ اس میں اگر موسم کے اندر باہر نکلتے تو کافی دکھتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے کسانوں سے یہی آگ رہا ہے کہ جو اپنے خیت کے کارے ہیں وہ آپ ارلی مورننگ سٹارٹ کریں اور دوپیر تک گیارہ بجے تک آپ اس کارے کو کریں اس کے بعد میں آپ جو دوپیر کا ٹائم ہے تین چار گھنٹے اس میں آپ ریسٹ ضرور کریں اور جو باقی کا کارے ہے وہ آپ شام کے سمیں کر سکتے ہیں صبح اور شام کے سمیں کارے کو پراتھ مکتا تھے دوپیر کا دو تین گھنٹے کا جو سمیں ہے اس کو آبوئیڈ کریں بلکل جس پہ سے ڈوکٹروں کا کہنا ہے کہ صبح اور شام کو ہی کیول کارے کریں دوپیر کو آرام ضرور کریں کیونکہ گرمی کے قارن کافی پریشانیوں کا سامنا انہیں جیل نہ پڑ سکتا ہے فیلال جو ہے موسم فیلال جو ہے گیارہ بجے کا سمیں ہو چکا ہے آپ دکھانا چاہوں گا کوئی گیارہ بجے سڑکی جو ہے وہ لگ بک سونی پڑی ہیں کیولئے اکہ دکھا لوگ ہی سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ گرمی ادھیک ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں کافی پریشانیوں کا سامنا اس موسم کے اندر بزرگوں کو اور بچوں کو کرنا پڑتا ہے سواستو بیواغ کے ڈوکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم کے اندر باہر نہ نکلیں ضرورت ہو تبھی باہر نکلیں وہ بھی سر کو ڈھک کر کے کیونکہ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنتہ ٹی وی کے لیے بیوانی سے دیپک مڈرے جا